بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمروززمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریال الیکٹرونکس ویورز آج کا جو ہمارا لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پلس ویڈھ موڈولیشن یعنی کہ پی ڈی بلیو ایم یا پی ڈی بلیو ایم ٹیکنک پی ڈی بلیو ایم ٹیکنک جو ہے وہ سوچ موڈ پاور سپلائز کے اندر اور سولر چارجز کے اندر اور اسپیشلی انورٹرز کے اندر وی ایف ڈیز کے اندر بہت اسعمال ہوتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عام طور پر جب بھی کسی بھی کوکمنٹ میں اے سی سے ڈی سی جب بنائی جاتی ہے تو ڈی سی بنانے کے لیے عام طور پر پی ڈی بلیو ایم ٹیکنالوجی یوز کی آتی ہے تو ہم نے پی ڈی بلیو ایم ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک لیکچر ہم پیشلی مرتبہ دے چکے ہیں جس کے اندر ہم نے سوچ موڈ پاور سپلائی کے اندر پی ڈی بلیو ایم ٹیکنیک استعمال کرنے کا بتایا تھا تو آج جو ہے وہ ہم پی ڈی بلیو ایم ٹیکنیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور پی ڈی بلیو ایم سے مراد یہ ہے کہ پلس ویڈھ موڈولیشن یعنی کہ یہ ایک ایسی ٹائپ آف موڈولیشن ہے جس کے اندر پلس ویڈھ کی موڈولیشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ موڈولیشن کیا ہوتی ہے اس کے بعد بتائیں گے ٹائپ آف موڈولیشن ایک تو موڈولیشن بتائیں گے آپ کو جس میں ایمپلیکیوڈ موڈولیشن بتائیں گے فریکوینسی موڈولیشن بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو پی ڈی بلیو ایم یعنی کہ پلس ویڈ موڈولیشن بتائیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا سا modulation کا سمجھ میں آ جائے کہ modulation ایکچولی ہوتی کیسی ہے پھر ہم آپ کو کسی بھی power supply کے اندر جو output power ہے وہ کیسے control کی آتی ہے PWM technique کے ذریعے وہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے تھوڑا duty cycle کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد switch mode power supply کے اندر ایک جو ہے PWM controller IC ہے جس کا نمبر ہے NCP 1203P60 کافی استعمال ہوتی ہے اس IC کا ہم آپ کو حوالے سے تھوڑا سا introduction کرائیں گے کیونکہ اسی کے اوپر ہم تجربہ کر کے practical کر کے اور آپ کو demonstration دیں گے PWM controlling کی oscilloscope کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ diagram ہے جو کہ ہم پچھلے lecture میں switch mode power supply کے حوالے سے آپ کو دکھا چکے ہیں بتا چکے ہیں تو چونکہ اس کے اندر پی ڈی 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 چوپر میں چوپر کی پرائیمری سے اس ٹرانسٹر کے اوپر آگے کھڑی ہوتی ہے پھر یہ پلسز آتی ہیں کنٹرولنگ کی جو کہ اس کو ٹرانسٹر کو آن آف آن آف آن آف کراتی ہیں اور آن آف کرانے سے یہاں پر پلسز جنریٹ ہوتی ہیں پھر وہ پلسز جو ہے وہ سیکنڈری وائنڈی میں جنریٹ ہو کے ان کو ریکٹیفائی کر گیا اور آؤٹ پوٹ لے لی جاتی ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ طریقہ تھا جو ہم نے سوچ موڈ پاوز پلائی میں آپ کو سمجھایا تھا پیچھلے لیکچر میں آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ٹرانسٹر کے اوپر یہ جو پلسز آ رہی ہیں یہ کس طرح کی ہوتی ہے کیسے کنٹرولنگ ہوتی ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کی دیکھنے میں ایکچول کس طریقے کی ہوتی ہیں جس طرح ہمیں یہ پلسز اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا عام طور پر یہی پلسز بنائی جاتی ہیں یہ چیزیں سمجھانے کے لیے لیکن ان پلسز کے اندر کچھ اور بھی ہوتا ہے بہرحال تو اب بات کرتے ہیں موڈلیشن کی تو موڈلیشن جو ہے وہ ایک ایسا پروسس ہے جس کے اندر ہم ایک جو ہے ہمارا ریفرنس سگنل ہوتا ہے اور ایک ہمارا جسٹ سگنل ہوتا ہے جب ہم سگنل کو ریفرنس سگنل کے ساتھ مکس کرتے ہیں ملاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں سپر ایمپوز کرتے ہیں یا جب موڈلیٹ کرتے ہیں تو ہمارا ریفرنس سگنل جو ہے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے یہ ہے ایمپلیچوڈ موڈلیشن کی ایمپلیچوڈ موڈلیشن سے یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک ریفرنس سگنل ہے جس کو ہم کیریئر بھی بولتے ہیں یہ دیکھیں کیریئر لکھا ہوئے یہ ایک ہائی فرکوینسی کا سگنل ہوتا ہے ہائی فرکوینسی کا ایک سٹیڈی سگنل ہوتا ہے جس میں جو یہ سائیکلز ہوتے ہیں سائن ویرز ہوتے ہیں بلکل سٹیڈی ہوتی ہیں اور اس کی فرکوینسی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم کیریئر سگنل بھی کہتے ہیں کیریئر بھی کہتے ہیں تو بیسیکلی ہمارا جو سگنل ہوتا ہے جیسے کہ یہ سگنل ہے یہ ہمارا دیکھ رہے ہیں یہ لو فرکوینسی کا سگنل ہے اس سگنل کو جب اس کے اوپر ہم سپر امپوز کریں گے یا اس کے اوپر اس کے اندر مکس کریں گے اس کے اوپر اس کے ساتھ شامل کریں گے ان کو مکس کریں گے شامل کریں گے موڈولیٹ کریں گے سپر امپوز کریں گے تو ہمارا جو موڈولیٹر ہے جس میں یہ ہم دونوں سگنل دے رہے ہیں تو اس موڈولیٹر کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ اس شکل کی آتی ہے یہ ہماری آؤٹپوٹ ہے موڈولیٹر کی ایمپلیچوڈ موڈولیٹر جو ہے اس کی آؤٹپوٹ یہ ہے اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ جو ہمارا کیریر سگنل تھا بلکل سٹیڈی اس کی جو ایمپلیچوڈ ہے یہ والا وہ ہمارے اس سگنل کے حساب سے ویری کر گیا ہے چینج ہو گیا ہے یہ لئے جب پوزی clash آیا تو ہمارے جو یہ سگنل ہوں ایمپلیچوڈ بڑ گیا اس پر ایمپلیچوڈ آ brought after اس کے بعد جب مائنس میں آیا تو ہمارے ایمپلیچوڈ تھا یہ کم ہو گیا پھر ہمارا پلس میں گیا ایمپلیچوڈ بڑ گیا اس سگنل کا ایمپلیچوڈ بڑ گیا جب یہ نیگٹیو سگنل آیا تو اس سگنل کا ایمپلیچوڈ کم ہو گیا دوسری الفاظ میں آپ یہ سمجھ رہی ہے کہ ایمپلیچوڈ موڈولیشن کے اندر جب سگنل جب ہم اس کے اوپر سپر ایمپوز کرتے ہیں اس کے ساتھ مکس کرتے ہیں موڈولیٹ کرتے ہیں تو ہمارا کیریئر جو سگنل ہوتا ہے کیریئر ویوز جو ہوتی ہیں اس کا ایمپلیچوڈ ویری کرتا ہے ایکارڈنگ ٹو دا انپوٹ سگنل یعنی کہ اس کی جو فریکونسی ہے وہ سیم رہتی ہے ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے سائیکلز کا وہ سیم رہتا ہے صرف اس کا ایمپلیچوڈ چینج ہوتا ہے as per application of the signal تو اس وجہ سے اگر سگنل کے اندر تبدیلی ہو سگنل کے ایمپلیچوڈ میں یعنی کہ یہ ہمارا کیریئر ہے اس کے ایمپلیچوڈ میں اگر تبدیلی ہوتی ہے ہمارے سگنل کی بیاسے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایمپلیچوڈ موڈولیشن یعنی کہ ہم نے ایمپلیچوڈ موڈولیشن کر دی اس کے بعد نیکس جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے Frequency Modulation تو ہم Frequency Modulation کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری Frequency Modulation ہے وہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ Carrier Signal ہے ایک بالکل جو اس کی جو Amplitude ہے وہ Exact ہے Same ہے Cycles کے جو Time Period وہ Same ہے یہ ہمارا جو ہے وہ Signal ہے اس Signal کے تحت ہم نے اس کو اس Carrier کو Modulate کرنا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس Signal کو اس پر Modulate کرنا ہے تو Frequency Modulation میں کیا ہوگا یہ ایک ایسی Modulation ہے جس کے اندر Carrier جو ہماری Carrier Signal ہے Carrier Wave ہے اس کی Frequency Change ہوگی with respect to the application of the Signal یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو بالکل Stadia Signal نظر آ رہا ہے یہ ہمارا Modulated Signal ہے Frequency Modulated Signal ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو جو ہے وہ Frequency یا Cycles کی جو Length ہے وہ کس طرح ہی نظر آ رہی ہے یہاں پر دیکھئے اس کا جو Time Period ہے بڑھ گیا ہے یعنی کہ یہاں Frequency کم ہو گئی ہے پھر یہ Frequency زیادہ ہوگی پھر Frequency یہ کم ہو گئی ہے دوسرے الفاظ میں یہ دیکھ لیجئے کہ جب Positive Signal آیا تو ہماری Frequency بڑھ گئی ہے اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو اس کا جو Time Period ہے ان کے ہر Cycle کا وہ کم ہو گیا ہے یعنی کہ ایک end سے دوسرے end تک کم ہو گیا ہے با مقابلہ اس کے اور جب یہ ہمارا Negative Signal آیا ہے تو اس کی Frequency کم ہو گئی ہے یعنی کہ Time Periods ان کا جو ہے وہ جو بڑھ گیا ہے پھر دوبارہ Positive آیا اس کی Frequency اس کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے اور جب Negative آیا تو اس کے مقابلے میں اس کی Frequency کم ہو گئی ہے دوسرے الفاظ میں اگر ہم یوں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس Signal کے حساب سے Carrier Wave کی Frequency کم زیادہ ہوتی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ Frequency Modulation کے اندر Carrier Wave کا جو Amplitude ہے وہ Same رہتا ہے تو Frequency Modulation کے اندر Amplitude Same رہتا ہے اس کی Frequency vary کرتی ہے According to the Input Signal اور Amplitude Modulation کے اندر اس کا Frequency Same رہتی ہے Amplitude vary کرتا ہے تو یہ ہمارے جو تھے وہ Amplitude Modulation اور Frequency Modulation تھے چلیئے آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کی طرف Pulse Width Modulation Pulse Width Modulation کے یہ آپ کو ایک ڈائگرام سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر اگر آپ اور سے دیکھیں تو ہمارا جو Signal ہے اور ہماری جو Carrier Wave ہے یا Carrier Signal وہ دونوں ایک ہی ڈائگرام میں شوکی ہیں یہ آپ کو جو کونے والی اس قسم کی جو Waves نظر آ رہی ہیں یہ ہمارا Carrier Signal ہے جو High Frequency Signal ہے اور یہ آپ کو صرف ایک جو سائیکل نظر آ رہا ہے یہ ہمارا Applied Signal ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس Signal کے حساب سے یہ جو ہماری Carrier Wave ہے اس کی Pulse کی Width چینگ کرنی ہے یعنی کہ اس کی Frequency سیم رہے گی اس کی Frequency سیم رہے گی اس کا Amplitude سیم رہے گا اس کی جو Width ہے وہ جو ہے وہ Signal کے حساب سے کم زیادہ ہوگی یعنی کہ Width سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا اگر یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہاں پر اس کی Width ہے یہاں سے یہاں پر Width ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں سمجھا دوں کہ اس وقت جو ہے یہ آپ کو Signal ہوتا ہے لیکن جب سرکٹ سے Output آتی ہے تو یہ ہمارا Pulsed Signal ہوتا ہے جب Pulsed Signal ہوتا ہے جیسے آپ اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا Output Signal ہے یہ ہمارا Output Signal ہے یعنی کہ Puls Width کا Modulation کا Output Signal ہے یعنی کہ اس کے اندر Puls Width کی Modulation ہو چکی ہے اور Puls Width Modulation کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی Modulation ہے جس میں Puls کی Width Change ہوگی اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اگر یہ Zero Line ہے Base Line ہے یہ والی تو اس سے اوپر دیکھیں گے تو یہ Amplitude ہے Amplitude ہمارا سیم رہے گا اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اس کی Cycle کی Cycles کی Length بھی سیم رہے گی اور اگر آپ Width دیکھتے ہیں تو یہاں دیکھئے کتنی Width ہے یہاں دیکھئے Width بڑھ گئی ہے مزید بڑھ گئی ہے مزید بڑھ گئی ہے مزید بڑھ گئی ہے اور یہاں سے Width کم ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں سے Width کم ہونا شروع ہو گئی ہے یہاں پر آگئی ہے کم ہوتے آگئی ہے Standard پہ پھر یہ یہاں Standard سے بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہاں تک آگئی پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی تو یہنی کہ اس کی Width جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور Width کیسے کم ہو رہی ہے اگر آپ اس سگنل کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا اپلائیڈ سگنل ہے جس نے ویڈھ کو چینج کرنا ہے تو جوں ہی یہ سگنل انکریز ہونا شروع ہوا ہے تو اس کی ویڈھ بھی انکریز ہونا شروع ہو گئی ہے جب یہاں اس پوائنٹ پہ 90 ڈگری پہ جب یہ سگنل پہنچا ہے تو یہاں پر ہماری میکسیمم ویڈھ ہمیں مل گئی ہے یعنی کہ ویڈھ چینج ہوگی میکسیمم ہو گئی ہے پھر یہ سگنل ڈاؤن ہونا شروع ہے تو یہ ویڈھ بھی کم ہوتے ہوتے اس ٹینجڈ پہ آگئی ہے یعنی کہ نورملی اس کی جو ہمارے سگنل کی ویڈھ تھی وہ یہ تھی پھر جب یہ مائنس میں آنا شروع ہوا تو اس سے بھی کم ہونا شروع ہو گئی جو اس ٹینجڈ ہے اس سے کم ہونا شروع ہو گئی جب یہ 270 ڈگری پہنچا تو یہ میکسیمم ویڈھ مل گئی پھر یہ اوپر واپس طرف یعنی کہ 0 کی طرف جانا شروع ہو گئی تو پھر یہ بڑھنا شروع ہو گئی یہاں پر آکے سٹینجڈ ہو گئی تو کیا ہوا کہ اس سگنل کے حساب سے ہمارا جو آؤٹپوٹ ہے یعنی کہ یہ جو سگنل تھا ہماری جو کیریئر تھی جو اس میں نظر آ رہی کونوں کی شکل میں یہ پلس ویڈھ اگر یہ ہو ازیون کر لیں تو اس کی پلس ویڈھ چینج ہو رہی ہے یعنی کہ مارڈلیٹر کی آؤٹپوٹ جو ہے اکارڈن ٹو دا سگنل چینج ہو رہی ہے صرف یہاں پر آپ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پلس ویڈھ مارڈلیشن کے اندر کیا ہوگا کہ جب ہم سگنل اپلائی کریں گے جب ہم سگنل اپلائی کریں گے تو ہمارے آؤٹپوٹ کی جو فرکوینسی سیم رہے گی ایمپلیچوٹ سیم رہے گا اس کی پلس ویڈھ یا پلس ڈیوریشن چینج ہونا شروع جائے گا اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ ہم پلس ویڈھ مارڈلیشن پی ڈیولیو این یہاں کیوں سیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دوں جس طرح کہ ہمارا ایس ایم پی ایس سوچ موڈ پاور سپلائی ہے یا وی ایف ڈیز ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کیریئر فرکوینسی جو ہے یہ آسیلیٹر کلاؤک سیکنل جو ہے یہ جنریٹ کیا جاتا ہے آگے جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے مزید تفصیل سے آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بارے میں یہ سیکنل ہے یہ کون سا سیکنل ہے تو یہ وہ سیکنل ہے جو کہ ہماری پاور سپلائی کی جو آؤٹ پوٹ ہے وہاں سے فیڈ بیک لے کے فیڈ بیک لے کے اور آپٹو کمپلر کے ذریعے واپس آتا ہے واپس آ کے ایس ایم پی ایس کی آئی سی کے اندر آتا ہے جس کو ہم اس فیڈ بیک کو ایرر سیکنل کہتے ہیں اور وہ ایرر سیکنل جو ہے جو ایس ایم پی ایس آئی سی ہوتی ہے جو کہ آؤٹ پوٹ پلسز دیتی ہے ہمارے ٹرانزیسٹر کو جو کہ چاپر کو آن آف آن آف چاپر ٹرانسفارمر کو آن آف آن آف کراتا ہے تو یہ جو ایرر سیکنل ہے وہ یہ والا سیکنل ہے اور اس ایرر سیکنل کے حساب سے جو ہماری ایس ایس آئی سی ہے وہ آؤٹ پوٹ دے گی پلسز اور وہ آؤٹ پوٹ دے گی اس ٹرانزیسٹر کو ٹرانزیسٹر کی کنڈیکشن کو کنٹرول کرے گی جو کہ چاپر کو کنٹرول کر رہی ہے اور چاپر کو کنٹرول کرنے سے ویٹس کو دیوریشن کو کنٹرول کرنے سے آؤٹ پوٹ ہماری کنٹرول ہوتی ہے یعنے یہ یوں سمجھ لیے اگر آؤٹ پوٹ آئے گا وہ نیگٹیو میں آ کے یہاں سے پلس ویٹھ کم کی جائے گی تاکہ آؤٹپٹ 5 وولٹ پہ آ جائے اور اگر کسی وجہ سے آؤٹپٹ ہمارے جو پاور سپلائی ہے اس کی 5 وولٹ سے ڈراؤپ ہو رہی ہے تو یہاں سے ایک پلس سگنل آئے گا آوٹو کوپلر کے تھو وہ سگنل آ کے ایس ایم پی ایس ای میں آئے گا تو یہاں سے اس کی پلس ویٹھ بڑھائی جائے گی تاکہ اس کو زیادہ کنڈکشن کرایا جائے اس ٹرانزیسٹر کو زیادہ مرتبہ اور زیادہ ٹائن کے لئے تاکہ چوپر ٹرانس فارمر سے اس کی آؤٹپٹ بڑھائی جا سکے تو بیرل یہاں پر صرف بتانے مقصد یہ تھا کہ یہ جو سگنل ہے یہ وہ ایرر سگنل ہے جو کہ ہماری پاور سپلائی ایس ایم پی ایس وغیرہ کی جو آؤٹپٹ ہے اس کو مونٹر کر کے وہاں سے ایک ایرر سگنل آتا ہے جس کی ویسے یہ پلس ویڈ مارلیشن کنٹرول کی جاتی ہے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لئے تھوڑا سا اور ڈیٹیل کرنے کے لئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے آپ صرف یہ ایزیوم کر لیجئے کہ یہ اس طرح کا ایک ہمارا جو ہے یہ پلسز ہیں اصل میں پلسز اس طرح کی نہیں ہوتی اس طرح کی نظر آتی ہیں لیکن پلسز اس طرح کی نہیں ہوتی لیکن فیل حال ایزیوم کر لیجئے ہم آپ کو مزید آگر تفصیل سے بتائیں گے پلسز کس طرح کی ہوتی ہیں فرض کر لیجئے کہ 50% جو ہے اس کو ہم نے رکھا 50% سے مراد یہ ہے کہ ہمارا on time اور off time یہ ہمارا ایک cycle ہو گیا ہے یہ ہمارا ایک time period ہو گیا ہے تو یہ ہمارا equal ہے 50% on 50% off 50% on 50% off اور اس حالت میں آپ ایزیوم کر لیجئے کہ جو ہماری output ہے وہ وہی ہے جو ہمیں چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں پانچ وولٹ output کی فرض کر لیجئے کہ اگر پانچ وولٹ output آ رہے ہیں تو ہماری جو پلس ویٹت وہ یہ چل رہی ہے اس کے بعد اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے output آگے consumption زیادہ ہے output ہماری پانچ وولٹ سے نیچے آ رہی ہے تو پھر یہ دیکھئے اسکیوز می تو یہاں دیکھئے کہ جو 50% ہمارا تھا وہاں سے یہ 75% ہو گئے یعنی کہ پلس کی ویٹت کو بڑھا دیا ہے پلس کی ویٹت کو بڑھا دیا ہے تاکہ زیادہ مرتبہ زیادہ ٹائم کے لیے زیادہ مرتبہ ہمارا ٹانسٹرز جو ہے وہ آن آف آن آف کرے اور چاپر کو پلسز بنا بنا کے زیادہ دے اسی طرح کے سیر بڑھ جائے گا اور output آپ کو جو پانچ وولٹ سے ڈراؤپ ہو رہی تھی وہ دوبارہ پانچ وولٹ کی طرف آ جائے گی یہ دیکھئے اس میں کیا ہے کہ اس میں 50% کی بھی ہے 25% اس پلس ویٹت کو کر دیا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو آن آف آن آف ہمارا جو ٹانسٹرز ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ output ہماری بڑھ گئی تھی پانچ وولٹ سے اوپر چلے گئی تھی وہ ہم نے کم کرنی تھی پانچ وولٹ پر واپس لے گی آنی تھی تو ہم نے اپنا یہ ہے duty cycle یا پلس ویٹت یا اس کی conduction یا اس کے آن آف ٹانسٹرز وہ ہم نے کم کر دیا ہے تو اس کو اگر آپ مزید بہر سے دیکھنا چاہیں گے تو بیسے کے لیے یہ جو سگنل ہے یہ جو سگنل ہے یہ اس کے اندر ایسے ایسے کر کے ہوتا ہے تو چونکہ یہ ہم سائیکلز بناتے نہیں ہیں تو عام طور پر یہ پلسز بنا دی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا اس کے اندر بھی یہی ہوگا اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دیکھئے یہ یہاں سے یہاں تک ایک سائیکل ہے یہاں سے یہاں تک ایک سائیکل ہے یعنی کہ اگر یہاں سے ہی میں کرتا ہوں تو یہ ایک سائیکل ہے یہ دوسرا سائیکل ہے اور اگر یہاں تک کرتے ہیں تو یہ تیسرا سائیکل ہے تو ہماری سائیکل کی ویڈ تو سیم رہتی ہے صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آن ٹائم ہمارا بڑھ گیا ہے آف ٹائم کم ہو گیا ہے یہاں پر آن ٹائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے آف ٹائم بڑھ گیا ہے اسی طریقے سے اس کی آؤٹ پوٹ کنٹرول ہوتی ہے نیکس تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے ایکچولی جو یہ پلسز ہیں یہ والی پلسز وہ اس طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی پلسز ہماری ہوتی ہیں یعنی کہ ایک پلس کے اندر ایک مردہ ٹرانسٹر آن ہوا ہے دوسری میں دوسری مردوہ تیسری میں تیسری مردوہ چوتھی میں چوتھی مردوہ تو یہ پلسز ہوتی ہیں نمبر آف ٹائمز جو ہے ہمارا ٹرانسٹر اور ہمارا چوپر آن آف آن آف آن آف ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہمارا آف ٹائم ہے پھر یہ آن آف آن آف ہو رہا ہے اس طرح سے اگر میں اس کو اسکوائر ویو بنای ہوئی ہے اگر میں اس کو اے سی بناتا ہوں تو اے سی میں یہ دیکھئے میں نے اس کو تین سائیکل دیئے ہیں آن کرنے کے لیے چار سائیکل پانچ سائیکل چھ سات اور دوبارہ تین اور یہ ہماری وہ کیریل ویو ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ کنٹرول کرتے ہیں اس کیس میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے تین مرتبہ تین سائیکل ہم نے جانے دیئے ہیں یعنی کہ تین مرتبہ ٹرانسٹر کو آن آف آن آف کرا دیا ہے پھر ہم نے تین مرتبہ یہاں پر ہم نے اس کو بند رکھا ہے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو چار مرتبہ آن کرائے ہیں ٹرانسٹر کو اور پھر ہم نے اس کو بند کر دیا ہے تو بہرحال اس کی ہم مزید تفصیل میں جائیں گے اور آپ کو آسلسکوپ پر دکھائیں گے ایکچول پاور سبلائی میں دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ویری ہوتی ہے صرف یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری پلسز ہوتی ہیں جس طرح کی یہ پلسز ہیں ان پلسز کے اندر ہمارے یہ سائیکلز ہوتے ہیں وہ فرکوینسی ہوتی ہے اس طرح کی یا اس طرح کی لیکن چونکہ بکس وغیرہ میں ڈیاگرام وغیرہ کے اندر یہ پلسز بنای جاتی ہیں اس طرح کی پلس ویٹ اس طرح کی بنای جاتی ہیں لیکن اس طرح کی یہ نہیں ہوتی اس کے اندر سگنل ہوتا ہے ہائی فریکوینسی سگنل ہم آپ کو تفصیل سے آگے جا کے بتائیں گے ابھی ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس آئی سی کے بارے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نمبر یہ ہے ان سی پی وان ٹو زیرو تھری جو کہ پی ڈی بیو ایم کنٹرولر آئی سی ہے پی ڈی بیو ایم کنٹرولر آئی سی ہے آٹھ پن کی آئی سی ہے اور یہ آئی سی جو ہے ہمارے پاس اس وقت جس کے اوپر ہم نے پیکٹیکل ڈیمانسٹرشن دینی ہے بارہ وولڈ ڈی سی کی ایس ایس پی ایس پاور سپلائی ہے اس کے اندر یہ آئی سی لگی ہوئی ہے تو اس کو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو انٹرودکشن کرا دوں یہ دیکھئے یہ ہماری جو ہے اس کی پین کنیکشنز ہیں پین نمبر ون جو ہے ایڈجیسٹ ہے پین نمبر ٹو جو ہے وہ فیڈبیک ہے یعنی کہ ایرر سیکنل پین نمبر ٹو پہ آئے گا یہ ہمارا کرنٹ سینسنگ کی پین ہے یہ گراؤنڈ ہے یہ ہائی وولٹ جاتے ہیں یہاں پر ڈی سی جو وولٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے وی سی سی اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اور یہ ڈرائیو یعنی کہ یہاں سے آورپوٹ آورپوٹ نکلتی ہے جو کہ ٹرانسٹر کو کنٹرول کرتی ہے یہ دیکھئے یہ ایک سمپلی فائیڈ ڈائگرام ہے پاور سپلائی کی یہاں سے یہ دیکھئے دوبارہ اے سی دی ڈی سی بن گئی فیلٹر ہو گئی فیلٹر ہونے کے بعد یہ ہمارا چوپر لگا ہوئے یہ ہمارا ٹرانسٹر ہے تو یہ ہماری وہ ان سی پی ون ٹو سیرو تھری آئی سی ہے یہ ہائی وولٹیج مل گئے اس کے بعد یہ ہماری جو ہے پین نمبر فائیو یہ ہماری آورپوٹ ہے جو کہ اس ٹرانسٹر کے گیٹ پہ جا رہی ہے اس آئی سی نے اس کے گیٹ کے اوپر پلسز دینی ہے آن آف آن آف کرانے کے لئے اور یہ جو پلسز ہیں کنٹرول ہو رہی ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری جو چوپر کی آورپوٹ ہے یہ ہماری وی آوٹ یعنی کی آورپوٹ وولٹیج ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہے یہ ہماری پرائیمری وائنڈنگ ہے یہ ہماری چھوٹے والی اکزلری وائنڈنگ ہے جو کہ اس کو سپلائی دینے کے لئے ہے جسے یہ آن آف آن آف ہوگا تو جو پرائیمری وائنڈنگ ہے اس کے اندر پلسز پیدا ہوں گی جو کہ اس میں بھی انڈیوس ہوں گی اس میں بھی انڈیوس ہوں گی یہ پاور ہماری آئی سی کو ڈرائیو کرنے کے لئے یہ پاور ہماری آورپوٹ جو ہمیں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک فیڈ بیک لی آپٹو کپلر آئی سی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہاں سے ایک ایرر سیگنل آئے گا ایزا فیڈ بیک ایزا فیڈ بیک آئے گا اور اس فیڈ بیک کے حساب سے یہ جو پلسز پیدا ہے یہاں سے چینج ہوگی پلسز چینج ہوگی نمبر آف پلسز چینج ہوگی اس کے آورپوٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے which is پلس ویڈھ مڈولیشن سیگنل ہوگا یہ جو ان سی پی بارہ سو تین پلس ویڈھ مڈولیشن کنٹرولر آئی سی ہے اس کا یہ انٹرنل ڈائیگرام ہے انٹرنل بلوک ڈائیگرام ہے یہ اس کی آٹھ چار پینے یہ ہیں چار پینے یہ ہیں یہ ہماری آورپوٹ ہے یہاں سے آورپوٹ نکلتی ہے یہ ہماری فیڈ بیک یہاں سے ان ہو رہی ہے بیرل اس میں بتانے والی بات یہ ہے اہم کہ یہ دیکھئے 40 60 100 کلو ہرٹس کلوک یہ وہ فرکوینسی ہے جو کہ جنریٹ ہوتی ہے یہ جنریٹ ہوتی ہے اس ہائی فرکوینسی کے اوپر یہ جو فرکوینسی یہاں سے نکل کے یہاں سے آؤٹ ہوگی اس فرکوینسی کے اوپر ہمارا جو چاپر کا جو ٹرانزیسٹر ہے جو کہ چاپر کو آن آف آن آف کرا رہا ہے وہ اس فرکوینسی کے اوپر آن آف آن آف کرا رہا ہے which is in 100 کلو ہرٹس یعنی کہ کلو ہرٹس میں اس کی فرکوینسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس فرکوینسی ویری بھی کرتی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ مین سرکٹ ہے یہ فلی فلوپ سرکٹ ہے جو کہ دیجٹل سرکٹ ہے جو کہ یہاں سے آپ کی جو سگنل جنریٹ ہوگا وہ آپ کا سارٹ اوتھ وی بھی جنریٹ ہو سکتا ہے سائن وی بھی جنریٹ ہو سکتا ہے پلس سگنل بھی جنریٹ ہو سکتا ہے یہ ہائی فرکوینسی کا اس میں کلاک یا آسیلیٹر ہے اس کے بعد یہاں سے کنٹرولنگ ہے ساری ٹھیک ہے نا مختلف چیزوں کنٹرولنگ ہے یہ فیڈبیک کنٹرولنگ ہی یہاں سے آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ کیو جو ہے کیو آوٹ پوٹ کے لیے یوز ہوتا ہے یہاں سے آوٹ پوٹ نکلے گی اس کے بعد یہ ایک ایمپلی فائر لگا ہوا ہے ایمپلی فائر ٹائپ کا سرکٹ ہے اور یہاں سے ہمارا آوٹ ہوگے آگے ٹرانسٹر کو کنٹرول کرے گا تو یہ آپ کو بتانا تھا کہ اس میں ہائی فرکوینسی جنریٹ ہوتی ہے جو کہ پلس کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد یہاں سے پلس سیگنل بنے گا پلسز مل آوٹ ہوں گی جو کہ ہماری ٹرانسٹر کو کنٹرول کریں گی تو دیکھئے یہ ہماری جو ہے یہ پاور سپلائی ہے جس کے اوپر ہم ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگر سائیڈ سے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے مین ویل کی پاور سپلائی ہے موڈل ہے نی ای ایس تھرٹی فائیو ڈی ایش ٹوال اس کی جو انپوٹ ہے ہمارے ٹوالٹی وولٹ ایسی ہے آوٹ پڑ جو ہے بارہ وولٹ ڈی سی ٹری ایمپیر ہے چلیے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں ہم نے اس کو کھولے ہوئے ہیں اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہ اس کا سرکٹ ہے سرکٹ میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایک مردہ ریوائز کرا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کے ٹو ٹوینٹی وولٹ یہاں سے ان ہوتے ہیں یہ ہمارا فلٹر سرکٹ لگا ہوئے یہ ہمارا بریج لگا ہوا ہے یہ ہمارا مین فلٹر کے پیسٹر ہے اس کے بعد آپ آ جائیے کہ یہاں سے سگنل جو ہے پھر ہمارا یہ ہمارا ٹرانزیسٹر ہے چوپر ٹرانزیسٹر یہ ہمارا چوپر ٹرانسفارمر ہے اور اس چوپر کو فیڈ بیک ملتی ہے اس آئی سی یہ وہی آئی سی ہے اگر میں آپ کو غور سے دکھاؤں اس کو لیٹس یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے تو یہ وہ ہماری ایس ایم پی ایس آئی سی ہے اس کی پن نمبر فائیو سے جو ہے وہ سگنل آؤٹ ہوتا ہے جو کہ اس ٹرانزیسٹر کو موسفیٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ اس کی پرائمری کو چوپنگ کراتا ہے اس کے بعد یہاں سے آؤٹ ہو کے یہ ہمارا جو ہے ڈبل ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے یہ اس کو جو پلسز اس کو ڈی سی بناتی ہے یہ ہماری کوائل ہے کوائل جو ہے اس کو فلٹر کرتی ہے یہ فلٹر کرتے ہیں اس کے بعد آؤٹ پوٹ کو یہاں سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری انڈیکیشن ہے کہ اس کو پاہ سپلائی آن ہے یا نہیں ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ چونکہ ہم یہاں سے آؤٹ پوٹ جو ہے وہ لوڈ نہیں ویری کر سکتے تو ہم اس کی یہاں سے اس ون کلو اوم کا جو یہ ویری ویل ریزسٹر ہے یہاں سے ہم اس کی آؤٹ پوٹ وولٹیج چین کریں گے یعنی کہ بارہ وولٹ کی ہے تو اس کو ہم دس وولٹ سے تیرہ وولٹ آؤٹ پوٹ کریں گے یہاں سے کنٹرول کریں گے جس سے ہمارا پی ڈیویو ایم کا جو سکنل ہے وہ چینج ہوگا جس کو ہم آسلسکوپ پہ دیکھیں گے یہ دیکھئے ہم نے اپنی پاہ سپلائی کو ہک اپ کر لیا ہے اور پاہ سپلائی کے اندر ہم نے یہاں سے جو ہے وہ ٹو ٹونٹی وولٹ دے دیئے ہیں ہم نے اپنے میٹر کو یہاں آؤٹ پوٹ پہ پرمنٹلی اس کو فکس کر دیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے آسلسکوپ کی پر سگنل چیک کرنا ہے اس کو ہم نے فکس کر کے ہم میٹر کو سائٹ پہ رکھ دیں گے پاہ سپلائی کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو ایڈجسٹ کر کے آؤٹ پوٹ کو بارہ وولٹ سے نیچے کر کے بارہ وولٹ سے اوپر کر کے اس کی آؤٹ پوٹ ہم چیک کرائیں گے کہ پی ڈیوی ایم کی جو پلسز ہوتی ہیں پلسز کے اندر جو سگنلز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں چلیے جناب ہم نے جو ہے وہ اپنی آسلسکوپ کو ان لائن کر لیا ہے ہمارا یہ سرکٹ ہے جو آن ہے ہمارے آؤٹ پوٹ وولٹے جو ہیں بارہ وولٹ میٹر کے اوپر آ رہے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کس سے پہلے آسلسکوپ کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح کام کر رہی ہے یہ نہیں کر رہی اس کو ٹیسٹ سگنل دے کے یہ ہم نے اس کے ہاں سے ٹیسٹ سگنل دیا اور اس کو میجر کیا تو یہ ہمارا سگنل آ گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری آسلسکوپ جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے اب ویورز آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر اس کارڈ کے اوپر ہم نے سگنل کہاں سے دینا ہے اس کو پہلے میں یہاں سے ہٹاتے ہیں ہٹانے کے بعد ہم نے اس کو جو سگنل دینا ہے آسلسکوپ کو وہاں پر میں اپنی لیڈز ہک اپ کرتا ہوں سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے گراؤنڈ یہ ہم نے گراؤنڈ لگا دیا اور گراؤنڈ لگانے کے بعد ہم نے یہاں سے آئی سی کی سائیڈ پہ ہم لگاتے ہیں یہ ہم نے سگنل لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو آٹو پہ لے کے جاتے ہیں چیک کرتے ہیں یہ ہمارا پی ڈی پلیون سگنل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو سگنل جو نظر آ رہا ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی پلس سے نظر آ رہی ہیں اس کو میں اگر ان لارج کروں یہ دیکھئے بلکہ ان لارج نہیں کرتا ہوں میں اس کو دکھاتا ہوں برست جو اس کے برست ہیں وہ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے برست ہیں اور اس کے جو وولٹیج ہیں تھوڑے سے میں بڑھا لیتا ہوں تاکہ تھوڑے سے آپ کو صحیح تلیقی سے نظر آئیں تو یہ ہمارے جو سگنل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو بارہ وولٹ پہ نظر آ رہا ہے اب اور اس کی آپ ویڈ چیک کریں دیکھئے اس کو میں نے تھوڑے سے چوڑا کر لیا ہے یہ آپ کو ابھی انڈیویجل ایک ایک پلس یعنی کہ اس پلس کے اندر اس پلس کے اندر آپ کو ایک ایک سائیکل نظر آ رہا ہے دوبارہ اس کو میں کرتا ہوں یہ دیکھئے وولٹ ہو گیا ہے میں دوبارہ اس کو ٹیسٹنگ لے کے جا رہا ہوں دوبارہ وہی پلس آ گئی ہیں اس کو میں دوبارہ کم کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ پلس کے نظر آ رہی ہیں آپ کو اب ہم نے جو ہے اس کی آؤٹ پوٹ کو جو پلس ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ویڈت جو ہے کونسی ویڈت یہ جو ویڈت ہے ہماری یہ والی جو پلس کی ویڈت ہے یہ چینج ہوتی ہے یا نہیں تو میں اب یہ دیکھئے جو بارہ وولٹ ہیں اس کو میں چینج کرتا ہوں اس کو میں چینج کرتا ہوں تو ہماری جو یہ نمبر آف سائیکلز ہیں یہ چینج بھی ہیں یہ دیکھئے یہ بڑھنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اور وولٹی ہمارے تھرٹین ہو گئے میں دوبارہ اس کو آٹو بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ میں نے کیا تو یہ دیکھئے نمبر آف سائیکلز اس کے پلس ویڈت جو ہے وہ چوڑی ہو گئی ہے پہلے کم تھی چوڑی ہو گئی ہے یعنی کہ اس کا جو ڈیوٹی سائیکل ہے یہ نمبر آف ٹائمز کے کتنی مرتبہ ہمارے ٹرانسٹر نے آن آف آن آف آن آف ہونا ہے کتنی مرتبہ پلسز دینا ہے وہ ہماری زیادہ ہو گئی ہیں یہاں پر اور وولٹی بھی دیکھئے تھرٹین پوائنٹ سکس ایٹ ہو گئے ہیں اور دوسرے بات درمیان میں جو گیپ ٹائم ہے یہ بلیک والا جو پورشن آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو بلیک ٹائم ہے یہ آپ کا کم ہو گیا ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں وولٹیج کم کرتا ہوں یہ دیکھئے تھرٹین وولڈ سے میں بارہ بھی لے کیا ہے اور یہ دیکھئے اوپر یہ کم ہونا شروع ہو گئے یہ دیکھ رہے ہیں درمیان میں جو بلیک ٹائم ہے جو کہ آف ٹائم ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ آف ٹائم جو ہے یہ زیادہ ہو گیا ہے اور آن ٹائم جو ہے کم ہو گیا ہے اس کے اندر نمبر آف سائیکلز کم ہو گئے ہیں تو عام طور پر جو ڈائیگرامز کے اندر میں شو کرتے ہیں وہ اندر کی پلسیں شو نہیں کرتے بلکہ اس کی آؤٹ لائن جو ہے اس کی آؤٹ لائن کو ہم شو کر دیتے ہیں لیکن وہ ایک پلس نہیں ہوتی اس ایک پلس کے اندر نمبر آف سائیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بہرحال یہ دیکھئے کہ ہم نے دس وولٹ کے اوپر ابھی فرض کر لیجئے کہ کسی بھی وجہ سے آوٹپوٹ ہماری جو ہے وہ ڈراؤپ ہو گئی ہے یعنی کہ بارہ کی وجہ دس اشاریہ تین وولٹ ہو گئے ہیں تو آوٹپوٹ سے ایک ایرر سیگنل آئے گا اس وقت تو ہم نے اس کو پوٹنشیو میٹر سے یہ بتایا ہوگا ہے کہ بھائی یہ آوٹپوٹ ہے ہی دس وولٹ کی آپ نے دینے ہی دس وولٹ ہیں لیکن ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آوٹپوٹ ہم نے سیٹ کیے ہوئے تھے اس ویریبل سے بارہ وولٹ اور وہ لوڈ کی ویسے زیادہ لوڈ کی ویسے وہ ڈراؤپ ہو گئے ٹین وولٹ ہو گئے تو ہمارا ایک ایرر سیگنل آئے گا آ کے ایس ایم پی ایس ایسی جو کہ بارہ ستین لگی اس کے اندر آئے گا اور اپر آئی سی جو ہے اس کی جو یہ پلس ویٹ ہے اس کو بڑھائے گا آن ٹائم کو زیادہ کرے گا اور آف ٹائم کو کم کرے گا اب یہ دیکھئے میں اس کو بڑھا رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو آف ٹائم جو ہے وہ کم نظر آئے گا بلیک والا پورشن اور آن ٹائم آپ کو زیادہ نظر آئے گا یعنی کہ پلس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ نظر آئے گی یعنی کہ اس ویٹ کے اندر جو ہمارے جو نمبر آف سائیکلز ہیں جو کہ ہماری کیریئر کے جو فرکوینسی تھی جو میں نے بتایا تھا فورٹی سکسٹی ہنڈر کلو ہرٹس کا جو آئی سی کے اندر تھا وہ جو فرکوینسی ہے وہ زیادہ نمبر آف سائیکلز آئے گا اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ دیکھئے میں بات کر رہا ہوں اس فرکوینسی گی تو یہ وہ فرکوینسی ہے یہ جو آپ کو اس کے اندر نظر آ رہی ہے جو وائٹ کلر کے نظر آ رہی ہیں بار سے یہ وہ سائیکلز ہیں تو ویورس اس طریقے سے ہم جو ہے وہ تو ہمارا ایرر سیگنل جو ہے وہ اس پی ڈی وی ایم کے سیگنل کو کنٹرول کرتا ہے یہ دیکھئے میں دوبارہ اس کو ٹویل وولٹ پہ لے گیا آ گیا اور ہماری وہ آن ٹائم اور آف ٹائم جنہا آل موس برابر ہو گئی ہے بیرل چینج ہو گئی ہے تو یہ ہمارا وہ سیگنل تھا پی ڈی وی ایم کا جس سے ہم اپنی آؤٹوٹ کو کنٹرول کرتے ہیں آٹومیٹکلی بائی دا ایس ایم پی ایس آئی سی تو ویورز امید ہے کہ آپ کو پی ڈی وی ایم ٹیکنالوجی کے بارے میں جانکاری ہو گئی ہوگی اور اگر ہو گئی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میری محنت جو ہے وہ کام آ گئی اور اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے لیے جب تک کے لیے اللہ حافظ